اگر کرکٹ آپ کی پہلی محبت ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں چلیں کل کی بڑے میچ کی بات کرتے ہیں ظلمی و سیز یونائیٹڈ ظلمی کے خلاف پرڈکشن دیتے ہوئے اب دل دھڑکتا ہے اور ظلمی سے میں اتنا کوئی ڈسا ہوا ہوں کہ اب ان کے خلاف پرڈکشن دینے سے ڈرتا ہوں تو اب کے بار پتہ نہیں کیوں میرے دونوں میرا دل بھی اور میرا دماغ بھی یہ کہتا ہے کہ ظلمی کل کا میچ جیت جائے گا ظلمی کے ساتھ تھوڑا سا اپنا ڈیلیمہ ہے کہ وہ کس بندے کو ٹیم سے نکالے ڈیویڈ میلر کی جگہ ڈالنے کے لیے اگر ہم اپننگ سلاٹ دیکھتے ہیں تو دونوں اپننر میں سے کامی نہیں چل رہا کامی نے پرفارم نہیں کیا لیکن کامی کو نکال لیں گے تو پھر کیپنگ کون کرے گا امام جو ہے وہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے ایک دو سلفش سی بیش میں سے اننگز آگئے ہیں امام نے اپنا کام کر دیا تو پھر ہم نیچے چلی جاتے ہیں تو دونوں اپننگ سلاٹ دو میں سے ڈیویڈ میلیٹ کی جگہ تو مجھے نہیں لگ رہی اگر ہم نیچے چلی جاتے ہیں ٹوم کیڈموار اس نے اپنا کام کیا بھیترین اننگز کھیلی اس نے اپنے میچ ویننگز اننگ کھیلی پھر اس سے نیچے چلی جاتے ہیں شویب ملک شویب ملک نے بھی اچھا کھیلا دو تین میچ میں نٹ آؤٹ بھی رہے ہیں اپنا کنٹروبیشن پورا دیا پھر اس سے نیچے چلی جاتے ہیں تو ہیدر علی تو ہیدر علی تو دو میچوں میں مین اپ دی میچ بھی تھا میرے خیال سے بھیترین تین میچ اس نے اپنے بلبوتے پر جتائے ہیں تو ہیدر علی کا بھی نہیں بنتا پھر اس سے نیچے چلی جاتے ہیں راثر فرڈ راثر فرڈ بھی اچھا کھیل رہا تھا راثر فرڈ نیچے سے ڈینامک پلیر ہے نیچے سے ان کو پاور دے رہا ہے راثر فرڈ کی بھی جگہ نہیں بنتی آؤٹ نکلنے کی یعنی کہ ایسے ڈیوڈ ملر ان پلیر کے اندر جا کے فٹ بیٹھتا ہے ایک اور ایڈیشنل بیٹس میں فٹ بیٹھتا ہے لیکن پھر بولنگ کام ہو جاتی ہے بولنگ جس سے کریں مجیب کو نکال کے ڈیوڈ ملر کو دالتے ہیں تو پھر ان کا جو پانچوان بولر ہے وہ میس آؤٹ ہو جاتا ہے تو کیا مجیب کی جگہ شویب ملک یہ سمیداری ادا کر پائیں گے یہ بھی بہت ایفی سا question ہے تو تھوڑی سی پشاور زلمی جو ہے وہ اس کے پاس تھوڑا سا ڈیلیما سا ہے کہ ڈیوڈ ملر آ تو گیا ہے ان کا پرائز جسے کہتے ہیں سائننگ ہے پر اس کی جگہ نکالیں گے کس کو ٹیم سے چلیں دیکھتے ہیں کل کے میچ میں یہ پتہ چل جاگے ہمیں لیکن پشاور زلمی جسے کہتے ہیں ہر میچ کے ساتھ بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے اور سٹرونگ کنٹینڈر بنتی جا رہی ہے اور ڈیوڈ ملر کے آنے کے ساتھ اب زیادہ سٹرونگ ندر آ رہی ہے اور کراچی جو ہے وہ پچھنا میچ بری طریقے سے بری طریقے سے مقابلہ پورا تھا لیکن پانچ بولیں پہلے ہی مشہ ختم ہو گیا تھا انیس میں عور میں مشہ ختم ہو گیا تھا تو گیم تو کراچی نے آسانی سے چیز کرنے دیا برا سکور شروع میں ہلانگے وقت بھی لے لیکن اب کراچی کیا کمبیک کر سکتی اچھی ٹیمیں جو تھی نمیچ ہار کے سٹرونگ کمبیک کھتی ہیں کراچی نے ایک تفہہ یہ کر چکی ہے کہ ایک میچ ہار کے پھر سٹرونگ کمبیک کی اگلے میچ میں پرفارمنس دکھائی تو کل کے میچ میں میرے خیال سے بابر آزم کی بڑی پرفارمنس بنتی ہے اگر کراچی کو میچ جیتنے شرجیل شاید دے پائیں نہ دے پائیں شرجیل کا ٹاس ہی ہوتا ہے لیکن میرے خیال سے کل میرے خیال سے بابر آزم بہت ہیٹ لی ہے پچھلے میچ میں جو اس نے اگریشن شو کیا میں نے فیس بک پہ دیکھا کافی لوگوں نے ان کو کافی زیادہ کرٹیسائز کیا کچھ نے سپورٹ بھی گیا بہت لوگوں نے ان کو کرٹیسائز کیا کہ جس طرح وہ اگریشن دکھا رہے تھے اپنی بالنگ کر رہے تھے تو کیا آمیر کیا کہتے ہیں اور یہ پلیئرز ساری باتیں پہنچتی ہیں پلیئرز کے پاس فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ سب یہ دیکھتے ہیں کیونکہ بارے میں کیا باتیں چل رہی ہیں کیا ہیش ٹیک چل رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ سب چیزیں تو کیا آمیر کا اس کا رسپونس کیا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے ہیدر علی کی سب لائم فارم چل رہی ہے تو پھر اس کی وجہ سے صرف ہیدر علی اور ڈیویڈ رہا باری تو براسا میرے جانسے سل میگا کال دن ہوگا